بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پارک کرنا میں آگے چل کے آپ کو بتانے والی ہوں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس پارک میں خوبصورت ترین جو آپ کو منفرد چیز دکھانے والی ہوں وہ یقیناً آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے ایک چھوٹا سا وہ چھوٹا سی ایک دم سے وہ آپ کے سامنے آئے گی کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے تو ویڈیو کا آپ نے کہیں بھی سکیپ نہیں کرنا کیونکہ پھر آپ کو وہ تلاش کرنے مشکل پیش آئے گی ناظرین جو سبزہ یہ خوبصورتی ہوتی ہے یہ آپ کو جب بھی کبھی ایسے ماحولیں بیٹھتے ہیں چاہے وہ گرمی ہے سردی ہے تو آپ کو یہ ماحول یہ خوبصورتی ہر مشکل پریشانی دکھ تکلیف سے نجات دے لیتی ہے آپ کچھ وقت کے لیے سب کچھ چھوٹ چھاڑ کے بھول بال کے اس منظر میں مہب ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ پانی کی آپ شاہر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا پانی کا پنجابی میں اس کو چوہر شاید کہتے ہیں جو پانی زمین سے نکل رہا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نکل رہا ہے پانی اور اس پانی کا آگے اس پانی کے میں کیا کچھ ہے اور اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ بندہ بست کا رکھا ہے کیا حافظت کا رکھے بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں تو آپ ویڈیو دیکھتے جائیں یقین آپ اس ویڈیو کو این تک ضرور انجوئے کریں گے ناظرین اللہ تعالی نے انسان کو محضوظ کرنے کے لیے اس کو خوشیاں دینے کے لیے سکون دینے کے لیے جہاں بہت سائے چیزیں پھل پھول پودے اور بہت سائے چیزیں الوازمات دنیا میں یہاں پہ سجائے ہیں ہم لوگوں کے لیے سجائے ہیں تو وہیں پہ اللہ تعالی نے انسان کے کھانے پینے کے لیے دیکھنے کے لیے اس کو مختلف طریقوں سے انٹرٹین کرنے کے لیے بہت سائے چیزیں اللہ تعالی نے انسان کو بخشی ہیں ان میں سے ایک خوبصورت ترین نہ صرف خوبصورت ترین بلکہ بہت لذیذ ترین چیز مشلی بھی ہے جہاں مشلیاں آپ کو جا بجا تالابوں میں پانی میں ملتی ہیں جسے دیکھیں نہ صرف آپ خوش ہوتے ہیں بلکہ اس کو آپ پکڑ کے اس کو آپ جب فرائی کر کے کھاتے پیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ لذت کے ساتھ ساتھ بہت تاوانائی حاصل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ مشلیاں یہاں پہ جوگ تر جوگ پانی میں سے نکر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں اور آپ یقیناً دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ستیزی کے ساتھ پانی میں یہ تیار رہی ہیں بھاگ رہی ہیں تو یہاں پہ ان لوگوں نے جنگلے کا اس لیے شاید استعمال کیا ہے تاکہ لوگ یہاں سے مشلیوں کا شکار نہ کر سکیں کیونکہ پارک میں زیادہ لوگ گھومنے آتے ہیں تو پھر وہ جب مشلی کو دیکھتے ہیں تو خام خام موں میں پانی بھی بھر جاتا ہے کہ اس کو پکڑا جائے اور گھر لے جا کے فرائی کیا جائے تو اس کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے جنگلے یہاں پہ لگائیں تاکہ جو ابھی ہماری احساسہ ہے خوبصت ترین جس کو لوگ دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں یہاں سے ان کو پکڑ کر نہ لے جا سکیں ویسے بھی جو پارک ہوتے ہیں یہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ مشلی رانی بھی یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بارے میں بھی یہ مشلی رانی آپ کو ملے ہے یہاں پہ اس پارک میں ناظرین یہ جو اطالاب ہے اس میں ایک ہی مشلی ہے جو سب سے ہارٹ کے الگ رنگی ہے دیکھیں یہ اورنج کلر کی مشلی ہے اورنج جیسے لگتا ہے کہ یہ اس کی باقی کالی مشلیاں اس کی رائے ہیں اور یہ بادشاہ یا ملکہ ہے بہت مہارت کے ساتھ خوبصوتی کے ساتھ چکا لگا رہی ہے اور تمام جو بھی دیکھنے والے یہاں پہ آتے ہیں جب یہ نظر آتی ہے تو ان کے لیے یہ ایک خاص انٹرٹینمنٹ بان جاتی ہے ابھی یہ بہت زیادہ قریب سے میں آپ کو آگر ان کا ہے کہ گول بھی دکھانے والی ہوں جسے آپ دیکھ کر اور بھی انجوئے کریں گے یہ پانی اس قدر شفاف اور خوبصوت ہے ترین ہے کہ یہاں سے آپ پتھر اور جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے لیے دیکھ سکتے ہیں ہر ایک چیز دیکھنے میں کوئی دکت کسی قسم کی آپ کو محسوس نہیں ہوگی اور ایسے بھی آج کل مائی کا تقریباً اینڈ ہونے والا ہے تو ان دنوں میں گرمی بہت شدت کی ہے تو جب ایسے منظر کو دیکھتے ہیں پانی کو دیکھتے ہیں سبزے کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے سے بھی آپ کی روح تک سرشار ہو جاتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس منظر میں موجود ہوں اور انجوئے کریں تو ناظرین میں آپ کو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو اس مقام کا بتاؤں گی تو یہ ٹیکسلا میں واہ گارڈن ہے جناب یہ کئی سو سال پہلے یہاں پہ جو مغلیہ جو بادشاہ تھے انہوں نے یہ واہ گارڈن تعمیر کیا تھا بارہ دری بھی اس کو کہتے ہیں یہاں پہ بارہ دروازے بھی موجود ہیں جو کہ ہزاروں سال ہزاروں تو نیکی سال سو سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تا کسی طرح سے قائم و دائم ہیں اس ویڈیو میں پہلے میں آپ سے دو دفعہ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں مختلف مقامات اس کے تو آج تو میں آپ کو وہ نہیں دکھا پاؤں گی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن آج تو جو فاکس ہے میں آپ کو یہ خوبصورت مشکلیں دکھا رہی ہوں ان کا یہ جو خاندان ہے یہ جو یہاں پہ اپنی موج مستی میں مہویں یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں اور کیونکہ میں مزید آپ کو قریب سے دکھانے کی کوشش کروں گی تو جب کبھی آپ کا ٹیکسلا میں آنا ہو اگر آپ ٹیکسلا سے دور رہتے ہیں یا اگر آپ نے ٹیکسلا نہیں دیکھا ہوا یا اس لابقام پر نہیں پہنچے ہوئے تو آپ ضرور یہاں وزٹ کریں بہت خوبصورت ناظر ہیں اور یہ ان مشکلوں کو بھی دیکھ کے آپ انجوئے کریں گے لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خدارہ یہ جو آبی زخیر میں یہ جو ہمارے پاس یہ جو یہاں پہ قدرت خاصین تلی شاکار موجود ہیں یہ سب دیکھنے کے لئے یہاں پہ موجود ہیں ان کو چھڑے نہیں ان کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہاں پہ بھاری ضرور مانا بھی ہے یہاں پہ کوئی لاور نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ان کو پکڑ سکیں چینل کے ساتھ وابستہ ہونے کے لئے چینل کی نئی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور گھنٹی پہ کلک کر کے آل کا آپشن بھی سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملنا شروع ہو جائے اور چینل دیکھنے کے لئے آپ کا بہت دلی شکریہ بھی عدا کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ مشلیاں برکل کنارے پہ آ لگی ہیں بلیک کلر کی مشلیاں یہاں پہ ان کا غول آپ کو نظر آ رہے کس طرح سے یہ دیکھ رہی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں ساری مشلیاں یہاں پہ کٹھی ہو چکی ہیں کنارے کے طرف آئی ہوئی ہیں ہو سکتے ہیں ان کو یہاں پہ کچھ کھانے پینے کے لئے مل رہا ہو جس کی وجہ سے یہاں پہ ساری کٹھی ہو گئی ہیں تو ایک بار پھر آپ کے آپ کا دلی شکریہ آپ چینل میں چینل کو دیکھتے ہیں یہ حصلاف ضائع کرتے ہیں یہ حصلاف ضائع رکھے گا پھر آپ سے جل ملاقات ہوتی ہے کسی اور کامش کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ